سیدھو موسیف اللہ اس کو کون نہیں جانتا اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بے تہاشا ان کے فین ہیں جو ان سے آج بھی بہت محبت کرتے ہیں ان کے گانوں کو سننا چاہتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں اسی طرح ان کا ایک گانا ہے تھا وار جو ان کی ڈیتھ کے بعد آیا تھا تو اس طرح ڈریکٹلی وہ اس چیز کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس گانے میں ورڈ محمد یوز کیا تھا اور اس کی ریالیٹی کیا ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس میں نیاب ہے تو لیٹس ڈریکشن اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی انٹرنیٹ پر کچھ دنوں سے ایک ویڈیو مشہور پنجابی سنگر صدو موسے والا کی موت کے بعد ریلیز ہونے والے گانے وار کے بارے میں گردش کر رہی ہے جس کے اندر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس گانے کے اندر ہمارے پیارے آقا حورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس گانے کا وہ کلیپ جہاں پر یہ نام استعمال کیا گیا ہے اسے آپ خود سن لیں اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے یہ جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ بطور مسلمان اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان مال اور اولاد سے بڑھ کر اگر پیار نہیں کرتے تو ہمارے ایمان ہی مکمل نہیں ہیں اگر اس گانے کے اندر واقع ہمارے پیارے آقا حورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر توہین کی گئی ہے تو ایسے شخص کی صرف اور صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے موت کیونکہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان اپنے نبی کے توہین کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا لیکن اگر کہانی کا دوسرا رکھ دیکھیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو کسی شخص پر ہم اس کی موت کے بعد بھی اس پر توہمات یا کوئی بھی الزام لگاتے ہیں لیکن اسے ثابت نہیں کر پاتے تو یہ بھی ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی فاسق شخص یا جھوٹا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھے سے اس کی تفدیق کر لیا کرو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اپنی بے خبری کے اندر تم کسی بے قصور کو نقصان پوچھا بیٹھو یعنی جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہمارے سامنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ پہلے اس پر جذباتی ہو کر کوئی بھی فیصلہ کرنے یا خود سے جج اور قاضی بننے کی بجائے پہلے اس معاملے کی تحقیقات کرو اور پھر کوئی ٹھوس قدم اٹھاؤ اور آج کے دور کے اندر تو یہ معاملہ ویسے انتہائی کریٹیکل ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا اور انفرمیشن کا دور ہے اور کسی بھی ایک مسلمان کے ایسے جذباتی فیصلے کا نتیجہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بکتنا پڑتا ہے کیونکہ ایسے واقعات کے بعد ان کی زندگی غیر مسلم ملکوں کے اندر انتہائی غیر محفوظ اور اجیرن ہو جاتی ہے ان پر دہشت گرد شدت پسند مذہبی ہونے کا لیبل کئی دہائیوں تک پیچھا کرتا ہے اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص پر الزام لگانے سے پہلے عدالت بھی اس کی کریڈیبیلٹی دیکھتی ہے کہ کیا یہ شخص اس سے پہلے بھی کسی اس طرح کی ایکٹیوٹی کے اندر کبھی شامل تو نہیں رہا کیا اس سے پہلے بھی اس شخص نے کسی مذہب کی توہین اپنے گانوں کے اندر یا کسی بھی جگہ پر کی صدوم اسے والا کے بارے میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ سننے کو نہیں ملے گا کہ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کسی مذہب کی گفتاکی کیو یا ان کے مذہب کے بارے میں کوئی بھی ایسے توہین امیف جملے اس کی زبان سے نکلے ہوں وہ تمام مذہب کا اعترام کرنے والا ایک انتیائی شریف انسان تھا اور کسی بھی مذہب کے توہین کرنا یا اس کا مذاق اڑانا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ پوری زندگی خود کو اس الزام اور داگ سے بچانے والا اپنی موت سے پہلے مسلمانوں کی سب سے محبوب شخصیت کے بارے میں ایسے توہین امیف جملے کا استعمال کرے اور باقی رہا ماملہ صدو موسے والا کے غیر مسلم ہونے کا تو یہ اس کا ماملہ اللہ کے سب ارد ہے کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مردوں کو بالکل بھی برا مت کہو کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں مگر اب آتے ہیں اصل مدے کی طرف کہ صدو موسے والا کو اس گانے کے اندر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال ہی کیوں کرنا پڑا جسے سوچے سمجھے بغیر جذباتی عوام نے انٹرنیٹ پر میدان جنگ بنا دیا کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا آپ کا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے تو بڑے بڑے دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر ماف کر دیا تھا اس طرح کی بلا وجہ کی نفرتوں سے غیر مسلم متاثر نہیں ہوتے بلکہ خوف زدہ ہو کر اسلام سے دور ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ انٹرنیٹ پر اس وقت بھی دیکھیں تو صدو موسے والا کی موت کے بعد بھی اس گانے کے لیرکس کی وجہ سے لوگ اس پر لانتے بھیج رہے ہیں دراصل اس گانے کے اندر صدو موسے والا سکھوں اور افغانیوں کے درمیان لڑی جانے والی ایک جنگ کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کے لیرکس پر غور کریں تو یہ کچھ اس طرح کی سٹوری کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر خان کا مطلب ہے کہ ایک خان نام کے کسی شخص کا ذکر موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک محمد نام کے شخص کا دراصل سکھوں نے جن افغانیوں سے جنگ کی تھی ان میں سے ایک سردار کا نام تھا دوست محمد خان اور باقیوں کے نام بھی اسے ملتے جلتے تھے جن کے نام کے آخر میں خان آتا یہ مراجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا صدو انہی اکمرانوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ سکھوں کی تلواروں کے آگے یہ اکمران کچھ بھی نہیں تھے یعنی کوئی بھی خان یا محمد نام کا شخص ہماری تلواروں کے آگے کچھ بھی نہیں تھا جو واقعی میں کافی توہین امیز الفاظ ہیں لیکن یہاں پر کیوں کہ ہسٹری کا ذکر ہو رہا ہے تو انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں کہ یہاں پر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا بلکہ انجانے میں یا گانے کے ردم کو بنانے کے لیے اس طرح کے الفاظ کو استعمال کیا گیا لیکن اگر ہم پھر بھی سوچیں کہ صرف خالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی کیوں استعمال کیا گیا اور یہ یقینا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا گیا تو اس جنگ کے ذکر کے دوران یہ چیز سینس نہیں بناتی کیونکہ سکھوں کی تاریخ صرف پانچ سے ساڑھے پانچ سو سال پرانی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس سے پہلے سکھوں کی تاریخ کے اندر کسی اور محمد یا خان کی تاریخ کا ذکر ہو یا ایک ہزار سال پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا سکھ مذہب کے وجود میں آنے سے تقریبا ایک ہزار سال پہلے کے ٹائم کا ذکر سکھوں کی تاریخ میں کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے سکھوں کی تاریخ کے اندر محمد نام کی کسی شخصیت کا ذکر نہیں ملتا جس کا ذکر صدو اپنے گانے میں کر رہا ہو لیکن اگر ہم پھر بھی اس جد پر آ گئے ہیں کہ یہ سرہ سر گستاخی ہے اور جان بوجھ کر کی گئی ہے تو صدو موسے والا کے والد سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ صدو تو مسلمانوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا وہ ایسی گستاخیوں کا سوچ بھی نہیں سکتا دراصل وہ اسی تاریخ کا ذکر کر رہا تھا جس کے اندر دوست احمد خان اور باقی حکمرانوں کا ذکر کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو اس کی وجہ سے تقلیف پہنچی تو میں اس کے لئے معافی مانگتا ہوں موسیقا کیونکہ گانے کے لیرکس کو اپس میں بنے رکھنے کے لیے صدو نے ریفرنس کے طور پر محمد کے نام کو استعمال کیا جس کا مقصد گستاخی بالکل نہیں تھا لیکن دوستو میرے خیال کے اندر پھر بھی یہ غلط ہے اور اس طرح کے الفاظ بالکل بھی استعمال نہیں ہونے چاہیے تھے اور خاص طور پر جب ان کو سوشل میڈیا سے ختم کرنے کا آپشن مجود ہے تو اس کانٹوورسی سے بچنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ اس پارٹ کو گانے سے ریموو کر دیتے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ مسلمان اس نام سے کتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اور کتنی عقیدت رکھتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو میرے خیال میں اس وضاعت اور معافی کے بعد یہ معاملہ ہمیں اللہ پر چھوڑ کر خاموش رہنا چاہیے کسی پر بلا وجہ فتوے نہ لگائیں کیونکہ اگر گستاخی کی بات نکلی تو آپ میں اور سب اس کٹیگری کے اندر گستاخی ڈکلیئر ہوں گے جو نماز نہیں پڑتے جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں یا کوئی بھی سنت کو چھوڑتے ہیں کسی بھی شخص کے جنتی جہانمی ہونے کا فیصلہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے کہ چاہے تو کسی کی بھی ایک نیکی پر اسے بخش دے اور چاہے تو ایک گناہ پر پکڑ لے اس لیے سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کریں اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر کے اسلام کے دعوت دیں اچھے مسلمان بنیں خدا نہیں اور دنیا میں لوگوں کو جنتی جہانمی ہونے کے سیٹیفکٹ دینا چھوڑ دیں صدو موسے والا میرا کو رشتہ دار نہیں تھا پر ہم دلوں کا حال نہیں جانتے اس کا آخرت کا جو بھی معاملہ ہے اب وہ اللہ کے سپورد ہمیں اس وضاحت کے بعد اس معاملے پر بلکل خاموشی اختیار کر لینے چاہیے باقی آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ امیزنگ ویڈیو ہر چیز کلیر کر دی کیونکہ ابھی تک یہ والی کانٹروورسی بہت زیادہ ہے کہ محمد کا نام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر افغانی جو لیڈر تھا ایک جب جنگ ہو رہی تھی کہ اس کا لیا تھا بہت چیزیں بندوں نے یہ چیز کلیر بھی کیا اس ویڈیو سے سارا کچھ کلیر کر دیا کافی اچھی ویڈیو بنائی تھی کافی اچھی ویڈیو تھی اور دوسرا اگر ہم سی تو موسے والا کی نیچر کو بھی دیکھیں تو وہ جب آن لائن آتے تھے انسٹرگرام پر میکسل سٹریمنگ دیکھتی تھی کسی بھی مذہب کی وہ بلکل اگر وہ آج رسپیکٹ کرتے تھے بلکل اگر وہ آج ہم میں ہوتے تو وہ اس چیز کو ضرور کلیر کر دیتے اور سب کو کلیر ہو جاتا لیکن انفرچنیٹلی وہ نہیں ہے تو ان کے فادر نے اس بحاف پر یہ بات کلیر کر دیا کافی حد تک تو ہمیں باقی سے درگزر کر دینا چاہیے یہی بات ہے اور وہی بات کہ ان کی یہ معاملات اللہ کے اور ان کے بیچ میں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جنت جہنم کے سیٹیفکیٹ دینا ہم نے نہیں وہ اللہ تعالی کا کام ہے اور قیامت والے دن ہو حساب ہوگا بہت اچھی امیزنگ ویڈیو تھی اور بہت زیادہ انفرمیشن تھی اسی طرح کے انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے ہمارے جانگوں کو سبسکرائب کر لیں اور انسٹرگام پر اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا تو لینکشنی اور ڈسکیپشن باکس میں ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ حیال بہت زیادہ بہت زیادہ